دوستو نوستکار آپ دیکھ رہے ہیں پول تاک میں ہوں سنتوس پانڈے کانپور میں ایک انسپیکٹر کی کہانی بڑی چرچہ میں ہے کہانی میں ٹویسٹ بہت ساری ہیں اس میں بتا جا رہا ہے کہ تمام چیزیں تھی پتنی فروخہ بات سے آتی ہے اور انہیں ہوتل پر پکڑ لیتی ہے اور جس تھانے کے ہیں اسی بگل اسی تھانے میں ایک مہلہ سنگم سکتی ابھیان چلا تھا جو مہلاؤں سکتی کرنگے چلا جاتا ہے تھانے دار اس میں ہوتل میں رنگریلیا منا رہے تھے عرون کمار نام ہے ان کا انسپیکٹر ہے اور گولاٹولی تھانے میں تیناد رہے ہیں ان کی پتنی فروخہ بات سے آتی ہیں اور انہیں پکڑ لیتی ہیں وہاں پر جوتم پیجار ہو جاتا ہے آپ کو لگتا ہوگا کہ کسی کی پرسنل زندگی کی کہانی ہم کیوں سنا رہے ہیں سنا اس لیے رہے ہیں کیونکہ اس سسپینڈ ہو گئے ہیں اور اس حیثیتی ایسی ہو گئی کہ کمیسنر کو انہیں ہوتل سے ہی سسپینڈ کر دیا گیا کمیسنر نے جانس ریپورٹ مانگا لی ہے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کے پہلے بھی ایک کارنامہ ایسے ہی ہوا تھا سی او کرپا سنکر جو تھے وہ ابھی سسپینڈ ہوئے اس کے بعد کیا اپ ڈیٹ ہے یہ پتا نہیں چلا راجستان کے ڈی ایس پی کا بھی معاملہ ہیرال سینی کا بھی خوب چھایا رہا ایسے تمام عدکاریوں کی معاملے لگاتار سامنے آ رہے ہیں پولیس کے چہرے صاف ہونے چاہیے پولیس کے چھتر بھی صاف ہونے چاہیے لیکن دروگا صاحب وردی میں اور آرن ڈیوٹی جہاں انہیں کام کرنا چاہیے وہاں رنگریلیا بنا رہے ہیں ان کی پتنی وہاں پر پوستی ہیں پول کھلتا ہے انہوں نے ادکاریوں کو ریپورٹ دیا اور یوگی سرکار تورنت ایکسن لیتی ہے کمیشنر صاحب نے انہیں تورنت وہیں سے سسپنڈ کر دیا ہے کیڈی پیلس نام کا ایک ہوتل ہے جہاں پر وہ ٹھارے ہوئے تھے ہوتل کے منیجر کا کہنا ہے کہ دروگا صاحب آتے تھے اور ہاتھ مکت دھو کر کے چلے جاتے تھے یہ بڑی ہنس شاسپت استیتی ہے اگر اس طریقے سے منیجر بتا رہا ہے اس کا مطلب ان کے کارنامیں خوب ہوتے رہے ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے سوتوں کا کہنا ہے جو خبریں آ رہی ہیں کہ ان کیا ایک بار پلاسٹر بھی چڑھ چکا ہے آرون کمار جو دروگا اسپیکٹر ہیں وہ اس چیز کے ہائیوچوال رہے ہیں کئی کہانیاں ان کے ساتھ ہو چکی ہیں اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں لیکن وہیں اس طرح کی گھٹنا کے بعد ایک بار پھر یوپی پولیس پر سواریا نسان لگنے لگے ہیں اور بڑی بات یہ ہے کہ دروگا صاحب بڑے آرام سے چیزوں کو نپٹا لیتے ہیں کر لیتے تھے لیکن ان کی پتنی جو پہنچتی ہیں ان کو بھنک لگی ان کو بھنک لگی ہوگی کیونکہ کارنامیں ان کی طرح سے تمام ہو رہے تھے لگاتار ہو رہے تھے اور پہنچتی ہیں اور پہنچنے کے بعد یوتم پیجار ہوا جو میں نے بتایا آپ کو انہوں نے ادھکاریوں شکایت کیا ادھکاریوں نے ترنت نلمبت کر دیا کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈی ایس پی والے معاملے میں پولیس مہلہ جو کارنسٹیول تھی اس کے پتن سکایت کی تھی لیکن اس پر کاروائی نہیں ہوئی تھی اس میں سوال کیا گیا تھا کہ آخر کیا واقعی میں پولیس ادھکاریوں کی نہیں سنتی ہے اپنے ڈیپارمنٹ کی نہیں سنتی ہے اگر سنتی ہے تو کتنا سنتی ہے یہ بات اسی سمیں ہونے لگی تھی اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب جس بھی پردیس میں اس طرح کا کارنڈ ہوتا ہے وہاں پر تورنت ایکسن لیا جاتا ہے ایکسن لینے کے تمام سارے باتیں ہوتی رہتی ہیں لیکن جس طرح سے عرور کمار کو سسپنٹ کیا گیا ہے یہ بات صاف ہو رہا ہے ایک اتر پردیس کی پولیس لگاتار اپنی حرکتوں کو جیسے چرچہ میں بنی ہوئی ہے کانپور کی اس گھٹنا نے سب سے جھگ جھوڑ دیا ہے جس طرح اس میں چیزے ہو رہی ہیں اب سرمناکست یہ ہے ایک اس دن محلہ سخت سختی کرنڈ کے لے کر کے ان کے تھانے میں ابھیان چل رہا تھا اور ان کے علاقے میں اور وہیں وہ تھانے کی تھوئے دور پر ہی بتا رہے ہیں کہ کیڈی پیلس نام کا ہوتل ہے جہاں پر وہ اپنے کسی پریمیکہ کے ساتھ اپنے کسی گرل فرین کے ساتھ وہاں پر ریلیا منا رہے تھے ان کی پتنی نے ان کے پورے پول کو کھول دیا ہے ان کی ستی ایسی ہو گئے کہ ان کو سسپنٹ کرنا پڑا اور اس طرح گھٹنائیں لگاتار ہو رہی ہیں اتر پردیس کی پولیسوں اور آستان کی پولیسوں تمام جگہوں پر خبریں ایسی آتی ہیں ان خبروں کو دکھانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کس طرح کی خبر ہوئی ہے جس کی وجہ سے آگے کرنے والے جو کرنے کا سوچ رہے ہوں انہیں تھوڑا سا بیچار کرنا چاہیے اس طرح کی چیزیں نہ ہو سے پریوار سماج دیس پردیس اور ساتھی ساتھ بیبھاک کی بڑی بیشتی ہوتی ہے اس بیشتی میں آپ شامل بھرے نہ ہوں لیکن کہانی آپ کی خوب سنائی جاتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں پول ٹاک مردہ بیٹی پانچ چیز سبسکرائب کرنا نہیں بھولی دھنوہ جہن جے بھارت